بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم question discuss کریں گے basic concepts of organic chemistry first question ہے کہ minimum dipole moment تو ان میں سے minimum dipole moment ہوگا methyl amine کا تو اس کا dipole moment سب سے کام ہوتا ہے 1.3 کے round about ہوتا ہے ammonia کا زیادہ ہوتا ہے اور water کا اس کے بھی زیادہ ہوتا ہے water کا اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں electro negativity difference زیادہ ہے لیکن یہاں پہ methyl amine کا اس لیے کم ہوگا کہ یہاں پہ electron releasing effect ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے polarity کم ہو جائے گی polarity کم ہونے کی وجہ سے چونکہ ammonia کی nitrogen کی electro negativity کہلے کے کم ہو جائے گی تو اس لحاظ سے dipole moment اس کا سب سے کم ہوگا which has highest dipole moment تو یہ ہمارے پاس aromatic compound ہے talوین ہے nitro benzene ہے and para nitro talوین ہے تو para nitro talوین اس کا right answer ہوگا اب یہ کیسے ہوگا ہم اس کا structure draw کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے talوین اور اس کی para position پہ ہے nitro group تو یاد رکھیں aromatic ring میں جب ہمارے پاس دو سب سیچوینٹ ہوتے ہیں اور جیسے یہاں پہ para پہ ہیں تو اگر ان کی direction سیم ہوتی جیسے اب nitrogen کی electro negativity کی وجہ سے dipole moment کی یہ direction ہوگی اور methyl چونکہ electron releasing effect ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اس کی یہ ہوگی تو اگر direction سیم ہوگی تو اس کا dipole moment maximum ہوگا تو ان سب میں سے para nitro talوین کا سب سے زیادہ ہوگا اس کے بعد ہوگا nitro benzene کا اور سب سے کم ہوگا talوین کا talوین میں کیونکہ methyl کا تو اس میں اتنا inductive effect بھی ہم نہیں لیتے hyper conjugation وغیرہ لیتے ہیں تو کچھ polarity تو خیر ہوگی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوگی talوین کا تو یہ یاد رکھیں اب اس میں ہمارے پاس اگر دونوں سیم گروپ پا جاتے ہیں جیسے دونوں کا electron with drang inductive effect ہوتا ہے یا donating تو پھر para پہ dipole moment zero ہوگا vital force theory یہ برزیلیس نے دی تھی 1809 میں 1815 میں بھی باز بکس میں لکھا ہوا ہے 1807 وغیرہ which has maximum dipole moment تو maximum dipole moment ہمارے پاس ہوگا یہاں پہ trans one chloropropen کا اس کا structure ڈرا کریں گے trans one chloropropen یہ ہمارے پاس ہے trans پہ یعنی تین کاربن والی الکین ہے تو یہ ہوگئی پروپین کی تیسری کاربن اور یہ transposition پہ کلورین ہے تو یاد رکھیں جب dipole moment کی direction سیم ہوتی ہے یعنی اگر جیسے سیم سب سیچوئنٹ ہوں گے تو direction سیم ہوتی تو ان کا dipole moment بھی maximum ہوتا ہے جیسے cis کے case میں دیکھ لیں کہ cis 2 but moment زیادہ ہوتا ہے اور trans 2 but 0 ڈ ڈ ڈ پروپین نیکس قویسٹن ہے کہ یہ کاربونیل کمپونڈ ریاکشن دیتے ہیں ایچین کے ساتھ سوڈیم بائی سلفائٹ کے ساتھ اسے وائٹ پریسپیٹیڈ وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ایسی ٹون بھی دیتا ہے اور میتھائیل کی ٹون تو دیتے ہیں لیکن لارجر اگر گروپ ہوگا تو وہ یہ ریاکشن نہیں دیں گے پروپنال بھی دے گا پروپنال یعنی سٹلڈی ہیڈ بھی یہ ریاکشن دے گا لیکن ڈائی بنزوائل میتھین یہ ریاکشن نہیں دے گا دیکھتے ہیں یہ کیسے نہیں دے گا ہمارے پاس اس کا یہ سٹکچر ہے ذرا دیکھیں تو اس کا رائٹ آ ہوگا ڈائی بنزوائل میتھین یہ ہمارے پاس دو بنزوائل ہم بنائیں گے یہ ہمارے پاس ایک بنزوائل ہو گیا اور یہ ہمارے پاس دوسرا بنزوائل ہو گیا تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ درویان میں یہ سی ایچ ٹو گروپ ہے تو یہ ہو جائے گا ڈائی بینزوائل میتھین تو اس میں یہاں پہ الفا ہیڈروجن ہو ہے کاربن کے ساتھ کاربونائل کے ساتھ تو یہاں پہ کیٹو انولٹ آٹومریزم اگزسٹ کرے گی جس کی وجہ سے یہاں پہ کاربونائل اویلیبل نہیں ہوگا تو جب بھی کاربونائل اویلیبل نہیں ہوگا تو یہ ریاکشن بھی نہیں دے گا جیسے کارباکسلک ایسڈ بھی یہ کاربونائل والے ریاکشن نہیں دیتے چونکہ اس میں کاربونائل اویلیبل نہیں ہوتا وہ ریزوننس میں انوال ہو جاتا ہے برحال تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈائی بینزوائل میتھین نیکسٹ وچ بارڈ تو یہاں پہ سب سے زیادہ جو الیکٹر نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس ہے وہ ہے اکسیجن اور فلورین کے درمیان تو کیونکہ ان میں پوینٹ فائیو کا ڈیفرنس ہے اور باقی سبھی میں الیکٹر نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس زیادہ ہے اگر کاربن فلورین کی بات کریں تو ان میں 1.5 کا ڈیفرنس ہوگا اور اگر کاربن کالورین کی بات کریں تو ان میں تقریباً تقریباً 1 کا ڈیفرنس ہوگا اور کاربن نیٹروجن کی بات کریں تو ان میں بھی تقریباً ہمارے پاس ہوگا 0.5 0.6 کا اکسیجن فلورین جو ہے ان میں زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے الیکٹر نیگٹیوٹی کا نیکسٹ ہے سوری کم ہوتا ہے یہاں پہ minimum پوچھا گیا which has maximum dipole moment تو یاد رکھیں dipole moment ہمارے پاس اگر opposite direction میں ہوگا تو اس کی وجہ سے یعنی اس کا جو direction opposite ہوگی تو dipole moment ہمیشہ کم ہوگا اب یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ oxygen زیادہ electronegative ہے تو اس کی وجہ سے dipole moment یہاں پہ show ہوگا لیکن اگر oxygen کسی opposite direction میں اس کا dipole moment show ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے جو element لگا ہوگا اس کا کم electronegative ہونا ضروری ہے ضروری یعنی کہ اگر وہ کم electronegative ہوگا تب اس molecule میں dipole moment maximum ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ سب سے کم electronegativity ہے سلیکان کی تو سلیکان کے ساتھ اگر ہم oxygen attach کریں گے تو اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں سلیکان کے ساتھ اگر ہم oxygen لگا دیتے ہیں ویسے SI2 کا ایسے structure ہوتا نہیں ہے تو مان لیں کہ یہ ہمارے پاس اس کا dipole moment اب اس کی electronegativity کم ہے تو direction اکسیجن کی وجہ سے maximum ہوگی یعنی dipole moment maximum ہوگا لیکن اگر جیسے ہمارے پاس یہ کلورین ہپٹا اکسائیڈ ہے تو اس میں اکسیجن کی وجہ سے dipole moment تو شو ہوگا اسے لیکن کلورین بھی اس کی electronegativity بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اکسیجن کے پاس پاس ہوتی ہے 3.1 یعنی کہ اکسیجن کی 3.5 تو اس طرح پھر اتنا ایفیکٹ نہیں ہوگا dipole moment کا اور ویسے بھی کلورین پہ پلس چارج زیادہ ہے تو پلس چارج پلس سیمن چارج ہے کلورین ایٹم پہ لاسٹ جو مالیکیول دیا ہوا ہے تو جب پلس چارج زیادہ ہوتا ہے تو اس کی electronegativity بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ dipole moment کا وہی opposite direction کی وجہ سے کم ہوگا تو اس لحاظ سے ہمارے پاس maximum پوچھا گیا ہے تو وہ ہوگا si o 2 کا یہ اس کا right answer ہوگا main sources of organic compound تو organic compound کے main sources ہیں synthetic reaction یعنی maximum جتنے بھی universe میں اس organic compound exist کر رہے ہیں ان میں اسے 90% جو ہیں ان کو laboratory میں 30 size کیا گیا ہے تو اتنا نہیں اتنی advanced techniques یا جو اتنا work نہیں کیا گیا کہ سارے ہی compound جو ہیں plants اور animal سے ان میں پائے جاتے ہیں لیکن ان کو discover کرنا یا ان سے اس کو حاصل کرنا یہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ وقت لینے والا کام ہے لہٰذا جتنے بھی organic compound ان کا 90% جو وہ synthetic reaction سے لیا گیا organic living organism ہی ان کا source ہے لیکن جو دھرتی پہ موجود ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ laboratory میں reaction سے یا reaction سے وہ بنا بنا جا رہے ہیں تو اس کا synthetic reaction ہی ہوگا the first organic compound element سے یہ 1855 میں prepare کیا تھا اس کا نام تھا کوب نے prepare کیا تھا carbon hydrogen سے carbon hydrogen کا پہلے reaction کروایا گیا electric arc کی موجودگی میں تو وہ acetylene میں change ہوگی پھر اس کا oxidation کروائیں گے یعنی اس کا sulfuric acid اور mercury sulfate کے ساتھ تو اس سے ethane acetaldehyde بنے گی اور پھر اس کے oxidation سے acetic acid بنے گا تو first time acetic acid prepare کیا تھا اگر یہ پوچھ لیں کہ first organic compound prepared in the boundary تو وہ ہوگا 1828 وہ سے prepare ہوا تھا اور اس کے بعد 1865 میں جو berthalde تھے اس نے methane کو prepare کیا next question which has sp2 hybridized acid amide میں sp2 hybridization نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ہمارے پاس یہاں پہ اگر اس کا structure دیکھیں گے ch3 c double bond o nh2 یہاں پہ sorry carbon کی hydrogen اگر پوچھ لیں کہ اس میں اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ اس طرح ہمارے پاس ریزوننس ہوگی تو oxygen کی جو carbon کی hybridization ہے وہ ہمارے پاس sp2 ہی رہے گی جس میں carbon sp2 hybridize یہ تو یہ question اس آپ سے یہ wrong ہوگیا یہاں پہ تو اس میں acid amide میں sp2 ہو جائے گی nitrogen کی sp2 ہو جائے گی اور اگر acetic acid میں دیکھیں تو اس میں بھی sp2 ہوگی چاہے resonance بھی ہو اور اس ہی tone میں بھی تو اس میں تو سبی میں اس کا answer right option ہوگا یہ all of these next question ہے separation of two substances by fractional distillation depends on fractional crystallization تو fractional crystallization میں ہمارے پاس دو substance کسی بھی solvent میں جب ہم ان کو different solubility کی base پہ separate ہوتے ہیں تو اس کا ہوگا different solubility اور boiling point ہم fractional distillation میں لیتے ہیں یاد رکھیں یہاں پہ ہے crystallization تو وہ different solubility ایک زیادہ solubile ہوگا ایک کم ہوگا تو یہاں پہ ہم سپریٹ کریں آئل جو ہوتے ہیں essential آئل ان کو ہم purify کرتے ہیں steam distillation سے steam distillation ہمارے پاس ایک ایسا process ہوتا ہے جس میں ہم ایسے ہم compound کو liquid کو separate کرتے ہیں جو steam volatile ہوتے ہیں یا solid بھی ہو سکتے ہیں ان میں insoluble impurities ہوں اور وہ خود steam volatile مین کہ وہ water میں تو insoluble ہوں لیکن سٹیم میں سالوبل ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سٹیم volatile ہے اس میں کلورو ٹالوین ہے انیلین ہے نیٹرو بنزین وغیرہ یہ پانی میں تو insoluble ہیں لیکن یہ سٹیم میں سالوبل ہوتے ہیں نیکسٹ ہے simple distillation simple distillation ہم تب کرواتے ہیں جب ہمارے پاس compounds کا boiling point میں جو difference ہے وہ 30 40 plus ہو اور fractional distillation ہم تب کرواتے ہیں جب boiling point کا difference ہے یعنی 30 ہو 10 0 سے 10 یا below 30 کہہ لیں ان hydrous silica gel is used as drying agent جہاں پہ silica gel ہے تو اس کا ہوگا adsorb یہ water کو adsorb کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا right answer ہوگا adsorb water molecules physically اس کے ساتھ پانی کے molecules combine نہیں ہوتے sorry physically ہی combine ہوتے chemical نہیں ہوتے اور اگر اسے پوچھ لیا جائے دوسرے کا ہمارے پاس calcium coloride جس کو مالیکل کیمیکل ہوتے ہیں اور اس میں پھر absorb water مالیکل ہوگا next question ہے mixture of water and hcl can be purified یہاں پہ n hcl ہونا تھا تو اس کو ہم evaporation کے through separate کرتے ہیں اس کو ہم evaporation سے next ہے fractional distillation تو یہ 0 سے 10 degree centigrade جب difference ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس کو separate کرتے عموم یعنی یہی ہمارے پاس اگر objective میں یہ question پوچھ لیں after following has dipole dipole interaction تو benzine تو non polar ہے تو یہاں پہ dipole dipole interaction نہیں ہوگا kcl اور water تو ionize ہو جائے water کا high dielectric constant ہونے کی وجہ سے kcl ionize ہوگے تو یہاں پہ تو ion dipole interaction ہی ہوگا اس کے بعد aceton nitrile یہ polar ہے acetone بھی polar ہے تو یہاں dipole interaction ہوگا اس کے بعد ہے do not give characteristics reaction of carbonyl یعنی جیسے aldehyde ketones reaction دیتے ہیں تو carbonyl compound یہ reaction نہیں دیتے اس کی طرح تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے polar symmetrical ہے attached alkyl group تو یہاں میں کوئی بھی نہیں ہے اس کا ہوگا right answer ہونا تھا کہ ان میں resonance ہوتی جس کی وجہ سے carbonyl carbonyl نہیں رہتا which is least acidic تو یہاں پہ acidic count ہم ان کے structure draw کریں methyl acytate ہے draw کر لیتے ہیں methyl acytate یہ ہمارے پاس ہے methyl acytate اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس dimethyl melunate dimethyl یہ ہمارے پاس ہے melunate acyt یہاں پہ cH یہاں پہ ایک اکسیجن بھی ہوگی یہاں پہ c o پھر o پھر c h 3 تو یہ ہمارے پاس ہو گیا dimethyl melunate تو اس میں اگر ہم بات کریں dimethyl melunate کی تو اس میں یہ جو acytate گروپ elektron with ڈرائنگ effect ہوگا یہ جو central ہے مور ایستik hydrogen ہوگی لیکن اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو اس میں اس کا تو with ڈرائنگ effect ہوگا لیکن یہ plus i effect ہوگا اس لحاظ سے plus r effect ہوگا جبکہ alde head جو ایتھانل ہے اس میں electron with ڈرائنگ effect ہوگا فار مائل گروپ کا alde ہی گروپ کا تو اس کا least ڈیستik ہوگا وہ ہوگا methyl acetate یہاں پہ methyl acetate next question which one is easily nitrated تو ان میں جس کے ساتھ nitration میں چونکہ electrophile آ رہا ہوتا ہے تو electrophile جو electron loving ہوگا تو benzine کے ساتھ جو electron دینے والا جب گروپ attach ہوگا تو اس کا جو nitration ہے وہ اچھے سے ہوگا تو ان میں سے جو anisol ہے یعنی میتھاکسی بنزین ہے اس کی nitration اچھے سے ہوگی چونکہ اس کا resonance effect اور major ہم resonance کو ہی لیتے ہیں جب ویڈرائنگ effect ہے تو اس کی reactivity سب سے کم ہوگی اور anisol یعنی میتھاکسی بنزین تو یہاں پہ plus r effect کی وجہ سے یہ زیادہ reactive ہوگا towards nitrogen compound has maximum ortho product than para تو ortho product nitro بنزین میں تو میٹا ہی ملے گی اب تالوین اور ترشری butyl بنزین رہے تو ترشری butyl benzine میں ortho minimum ہوگی چونکہ یہاں پہ steric hindrance kariet ہوگا تالوین میں maximum ہوگی after following has least reactivity towards this تو چونکہ یہاں پہ polarity کی بات آتی ہے تو polarity جو سب سے زیادہ ہوگی وہ ہمارے پاس فامل ڈی ہیڈ میں ہوگی لیکن اس کے ایس سٹل ڈی ہیڈ میں polarity کم ہوگی تو اس لحاظ سے جو reactivity ہے وہ بھی کم ہوگی as compare to formality ہیڈ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ methyl acetate ہے تو methyl acetate میں ہمارے پاس یہاں پہ جو methaxie group ہے یہ مزید polarity کم کر دے گا یہ جو یہاں پہ یہ least reactive ہوگا towards methyl magnesium baromide good nucleophile is than the other good nucleophile یاد رکھیں ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جس کے جو electron ہوتے ہیں وہ اس molecule میں ان کے لئے attraction کم ہوتی ہے اس طرح یاد کر لیں اس کو جیسے ہمارے پاس ہے elk sulfide یعنی یہ elk sulfide sorry اس کے بعد acetate ہے acetate میں تو چونکہ resonance ہوتی ہے تو اس کے تو بالکل ہی available نہیں ہوگی اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ oxygen کے electronegativity زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی good negatif نہیں ہوگا سلفر کی چونکہ electronegativity کم ہوتی ہے یہ جو electron ہیں یہ جہاں پہ اتنا strongly attracted نہیں ہوں گے اس لئے یہ آگے اٹیک کر سکیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے سے یہ good negatif ہوگا good negatif ہوگا next question ہے ہمارے پاس which has maximum para to artho ratio electrophilic bromination ہی ہے تو para یعنی para product تالوین میں سب سے زیادہ بنیں گی اور اس میں hyper conjugation بھی ہے تالوین میں اور tertiary butyl benzine میں چونکہ یہاں پہ para ہمارے پاس کم بنے گی tertiary ہوگی تو اس ایسے ہیپر کانجوگیشن ایتھال بنزین میں کم ہوتی ہے برحال تو اس کا para product maximum یہاں پہ بنے گی کیونکہ یہاں پہ سٹیرے کی ہنڈریس کم ہوگا تو اس لحاظ سے آرثو پہ یہ para to artho ratio کہا گیا یہاں پہ جو para product ہے اس ہنڈریس ہوگی تو اس حساب سے آپ نے ان دینوں کو دیکھ نا کہ کس میں para زیادہ بن رہی ہے para to artho ratio next which carbo 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 iziert which has most isdic conjugate acid تو ان میں سے جو base weak ہو گا weak base کے conjugate acid ہمیشہ strong ہوتے ہیں weak کے strong ہوتے ہیں اور strong سٹرونگ کیوئیک ہوتے ہیں یاد کرلیں تو یہاں پہunci ویایس یعنی جہاں پہ نیٹروجینئس بیسز ہیں تو یہاں پہ الیکٹران پہ اسی لی آویلیبل نہیں ہوں کہ وہ میک ٹوئیس بیس ہوگا جہاں پہ جیسے پیرنائٹروینیل ہیں پیرنائٹروینیل سٹرونگ ہوگاů ٹو پیرنائٹروینیل ہے پیر نیٹرونیل اینللرے پیرنی وکی سٹرونگ ہوں؟ اس قوید سنگٹرونگ یو valleyوں اب جیسا ترینوں کو جیسے دو کاربن والا کہا گیا ہے یہ ہمارے پاس ہے ایک کاربین آئین SP3 ہے یہ ہمارے پاس کاربین آئین SP ہے اور یہ ہمارے پاس کاربین آئین SP2 ہے تو یہاں پہ یہاں پہ CH2 کر لیں تو یہ باقی ویلنسی پوری یعنی جو لیفٹ پہ کاربن ہے وہاں پہ پھر ہیڈروجن اٹیج ہو جائیں گے اب یہاں پہ یہ تین کاربین آئین ہیں تو اگر نیگٹیو چارج زیادہ الیکٹرو نیگٹیو ایٹم پہ ہے تو اس وہ زیادہ سٹیبل ہوگا یہاں پہ چونکہ کاربین آئین اس میں جو SP کے کیس میں SP کے کیس میں یہ زیادہ سٹیبل ہے تو اس لحاظ سے اس کا جو SP آنسر ہوگا کیونکہ اس کے الیکٹرو نیگٹیوٹی زیادہ ہے ہمارے پاس اس کا رائٹ آنسر ہوگا SP پی نیگٹس قویسٹن ہے کہ which has maximum ہیڈریشن ہیڈریشن ہیڈروجینیشن انیرجی یعنی اس میں ہیڈریشن انیرجی سٹیبلیٹی سے ایرمار سے اس کا ریلیشن ہوتا ہے ہیڈروجینیشن انیرجی ہیٹ آف ہیڈروجینیشن جس کو کہتے ہیں تو اس میں جو ہمارے پاس سیز ہے اور ٹرانس ہے چونکہ ان میں آلفا ہیڈروجین بھی زیادہ ہیں تو ان کے ہائپر کانجیوگیٹڈ سٹیکچر بھی زیادہ بنیں گے اس لحاظ سے ہمارے پاس یہ زیادہ سٹیبل ہیں باقی اگر ہم بات کریں جیسے لیکن ان میں ٹرانس زیادہ سٹیبل ہوگا اور پھر سیز ہوگا اور پھر سب سے کم سٹیبل یعنی ٹرانس سب سے زیادہ سٹیبل پھر سیز ہوگا اور سب سے کم سٹیبل وہ ہوگا ہمارے پاس فسٹ والا تو جو کم سٹیبل ہوتے ہیں یعنی الفا ہیڈروجن بھی اس میں دو ہیں تو جو سب سے کم سٹیبل ہوگا اس کی ہیٹ آف ہیڈروجینیشن زیادہ ہوگی تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا جو کم سٹیبل ہوتے ہیں ان میں ہیڈروجن زیادہ امونٹ میں ایڈ ہوگی تو اس سے انرجی کا امونٹ زیادہ ریلیز ہوگا یہ کہہ لیں اس کا فسٹ ہوگا لانگ سی سی بانڈ تو اس میں بھی ہم ہائپر کانجوگیشن کا کنسیپ لے گے یاد رکھیں جہاں پہ ہائپر کانجوگیشن زیادہ ہوگی زیادہ سٹیکچر بنیں گے بانڈ اتنا ہی ڈیوائیڈ ہو جائے گا سٹیکچر کے حساب سے مان لیں تو اس طرح جہاں پہ ہائپر کانجوگیشن زیادہ ہوگی وہاں پہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ کی لینکھ بڑھ جائے گی اور سٹرنگ کم ہو جائے گی تو فرسٹ سٹیکچر میں ہمارے پاس جو ہائپر کانجوگیشن سٹیکچر بنیں گے اس میں چونکہ یہاں پہ سی ایچ ٹو ہونا تھا فرسٹ سٹیکچر میں سی ایچ ٹی ری جہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس فور آلفا ہیڈروجن ہیں اور جو بھی آپشن یہاں پہ تو کوئی آلفا ہیڈروجن ہے ہی نہیں یہ جو ڈبلی بانڈڈ کاربن کے ساتھ کاربن ہوتی ہے ڈبلی بانڈڈ کاربن کے ساتھ جو کاربن ہوتی ہے ڈبلی بانڈڈ کاربن کے ساتھ جو کاربن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آلفا کاربن اور اس کے ساتھ لگی ہیڈروجن کو آلفا ہیڈروجن کہتے ہیں تو بی میں تو آلفا ہیڈروجن ہے ہی نہیں تو سی میں آلفا ہیڈروجن ہمارے پاس تین ہیں بانڈ لنگت زیادہ ہو جائیں گی مینیمم کے اے ویلیو سٹرانگ ساری ویک ایسڈ کا جو ڈیسوسیشن کانسٹنٹ آف ایسڈ یعنی کے کے اے کم ہوتا ہے تو ان میں سٹرانگ ایسڈ کونسو ہوگا ساری ویک ایسڈ پیرا نیٹرو یہ تو سٹرانگ ہی ہوگا میتھاکسی اور میتھاکسی کا مائنس آئی ایفیکٹ تو پیرا پہ مائنر ہوگا بلکل نہ ہونے کے برابر یہ تھیری کاربن کے بعد یہ نگلیجیبل ہو جاتا ہے تقریبا تقریبا تو تھیری پہ تو بلکل ہی کم ہوتا ہے انڈیکٹیو ایفیکٹ تو اس کو ہم نہیں لیں گے یہاں پہ ریزوننس ہوگا تو ریزوننس کی وجہ سے میتھاکسی بنزوے کیسڈ ویک ایسڈ ہوگا ایون بنزوے کیسڈ سے بھی اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ سٹرانگر ایسڈ تو ان میں سے سٹرانگر ایسڈ ہمارے پاس ہم اس میں دیکھیں گے سٹیبلیٹی آف ای نائن یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے فسٹ والا ہے یہ تو لاس سی پہ تو فارمولا ہی رہاں گے یہ والا رائٹ انسور ہوگا چونکہ یہاں پہ جو اس کا ای نائن بنے گا سیلیکیٹ کا اس کا بنے گا آفٹر ڈی پروٹونوشن ای نائن بنے گا تو یعنی کانجوگیٹ بیس بنے گی وہ سٹیبل ہوگی چونکہ اس میں سیلیکان کے پاس ڈی آر بیٹل ہے اور ڈی آر بیٹل کی وجہ سے اس کے جو الیکٹران ہے وہ ویکٹ ڈی آر بیٹل جو سیلیکان کا ہے اس میں جائیں گے تو جتنا نیگیٹیو چارج وہاں سے کھینچا جا رہا ہوتا ہے اتنا ہم کہتے ہیں کہ وہ زیادہ سٹیبل ہے جیسے میں نے پیچھے بولا کہ ایس پی کے کیس میں جو ای نائن کی سٹیبلیٹی زیادہ ہے چونکہ ای نائن جو ہوتا ہے اس کو جتنا کھینچنے والا زیادہ ہوتا ہے الیکٹر نیگیٹیو زیادہ ہوتا ہے یہ کسی حساب سے تو وہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے اسی طرح جہاں پہ پازیٹیو چارج ہے اس کو جو الیکٹران دینے والا یا کسی طرح سے الیکٹران ڈیسٹی کو زیادہ کرنے والا ساتھ ڈیچ ہوگا تو تب وہ سٹیبل ہوگا تو یہاں پہ چونکہ جو ای نائن بنے گا اکسیجن پہ نیگیٹیو چارج ہوگا وہ الیکٹران ویکنٹ ڈی آر بیٹل سلیکان میں اکاموڈیٹ کریں گے تو اس لحاظ سے اس کی سٹیبلیٹی زیادہ ہوگی تو اس طرح یہ سٹرانگر ایسٹڈ ہوگا تو یہاں پہ وہ الیکٹر نیگیٹیو کنسپٹ رہ گیا یہاں پہ جیسے میتھائل میں تو سیکنڈ میں تو کاربن کی الیکٹر نیگیٹیوٹی زیادہ ہے سیکنڈ جو مالیکل اور فارمورا لکھا ہوا ہے ایپل ایپل میں جو یہ سورس ہوتا ہے ہمارے پاس مالیک ایسٹڈ کا مالیک ایسٹڈ تو مالیک ایسٹڈ یہاں پہ نہیں ہے تو اس کا ہوگا نن آنسر یہ مالیک نہیں ہوگا نیکسٹ ہے کہ نمبر آف ایٹم انڈائی میتھائل فارمامائیڈ یہ ایک ہمارے پاس سالونٹ ہے موسٹلی اس کو یوز کرتے ہیں سالونٹ آرگینک رییکشن میں ڈائی میتھائل ہے اور اس کو اگر ہم مکمل اس کو نام دیں تو یہ بنے گا نن آنڈائی میتھائل فارمامائیڈ یا نن سوری انٹرپشن ہو جاتی ہے نن آنڈائی میتھائل میتھینامائیڈ تو اس میں ٹوٹل ایٹم ہمارے پاس میتھائل میتھائل یہ فور ہو گئے فور فور ایٹ نائن ٹین ٹوٹل تو اس میں ٹوٹل ہمارے پاس جو ایٹم بن رہے ہیں وہ ٹویل اس کا رائٹ آنسر ہوگا یعنی ٹویل نیکس کوسچن ہے کہ لیکٹمز آر تو لیکٹمز ہمارے پاس یہ سائیکلک امائیڈ ہوتے ہیں لیکٹمز آر سائیکلک امائیڈ اور جو لیکٹمز کہتے ہیں یعنی اس میں او آتا ہے لیکٹمز تو لیکٹونز لیکٹونز سوری لیکٹونز لیکٹونز یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں سائیکلک اسٹر سائیکلک اسٹر اور جبکہ جو یہ ہیں یہ ہمارے پاس سائیکلک امائیڈ ہیں نیکسٹ ہے وچ کلاس مست کنٹین فور ڈگری کاربن تو سپائیرو کمپاؤنز میں فور ڈگری کاربن لازمی ہوتی ہے فور ڈگری کاربن مین کے کوارٹنری کاربن کوارٹنری کاربن وہ کاربن جو آگے چار کاربن سے لنک ہوتی ہے تو میں ایک سپائیرو کمپاؤنز کا جو سیمپل ہے کہہ لیں کہ فرسٹ اس کا ہے جو میمبر کہہ تو وہ ہمارے پاس سوری ایک منٹ اس میں تھوڑا مسئلہ بن گیا تو اس میں تھوڑی انٹرپشن ہو گئی ہے اس میں ہمارے پاس یہ بن گیا اس طرح کر لیں یہ سپائیرو کمپاؤنڈ اس کو نہیں لینا اس میں یہ کاربن چار کاربن سے بانڈڈ ہے یہ سپائیرو کمپاؤنڈ میں فور ڈگری کاربن ہوتی ہوتی ہوازدہ فرسٹ پاکستانی ٹو کلائم ماؤنٹ ایوریسٹ تو اس کا ہوگا رائٹ آپشن سمینہ بیک جو کہ یہاں پہ نہیں سیشن تھا ٹھیک ہے اللہ حافظ